اور نزید ہندو ترم نو شرم سار کرن لئی جنیو اتاردہ سی اینہ نے سانو شرم سار کرن لئی ساڑیاں کرپانہ اتاری ایک بال نو پتہ نہیں کی چوٹ لگی اس نے آنکھ دستا ان میں نو شرم آنڈی ہے کہ میں اے آکھاں کے اے دیس میرا ہے میں نو شرم آنڈی شرم سی آتی ہے اس وطن کو وطن کہتے ہو تو سسرون کر رہے ہو اوانکار آدھی یوٹیوب چینل اور میں سمجھنا ہوں کہ پہلی دفعہ قوم دی رہیدری پانہ دھارمت پانہ تیارے سن شاہدان کر رہے ہیں اور چالی پہتالی سال کے بعد ایسا پہلا موقع ملے ہے کہ دھارمت پرش قوم دی ادوائی کرم پہلا ہی موقع ملے ہے چالی پہتالی سال تک تے کہ ایسی بندے رہنمائی کر دے رہے ادوائی کر دے رہے چالی پہتالی سال دے چسی جو کچھ پرابت کیتا ہے وہ تھرڑے سامنے ہیں کہ ہونہ سی رہدری دیتی ہے گروہ پانہ دے پانہ مکھیانو سنگھ سہبانو ستگر رہمت کرن انہانو سمرتہ دین ساکھت دین ساکھوں قومنو سہی منزل مکسید پہ کچھا سکنو میں عرض کر رہا سی بیسنی شدیدہ ہو گزریا مشہور و معروح شائر داکتر اقبال نے ایک قومی ترانہ لکھیا سی ہندوستان دے سمند جو ہر سکول لٹھ گائن کیتا گیا کہ قریباً قریباً ہر ہندوستانی نوکنٹ بھی ہو گیا اترانہ سی یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم گل گلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا یہ اقبال دا قومی ترانہ سی ہندوستان دے سمند اس دیش دے سمند اسنوں ہر سکول لٹھ بچے قومی ترانے جو روپ دچ گائن کر دے سن اور قریباً قریباً ہر دیش بھگت نے اسنوں کنٹ بھی کر لیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم گل گلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا وقت لنگیا سمہ لنگیا اس سمیدے ہتھوں چتایا گیا داکتر اقبال دیش دی بھگنٹی نے اس حد تک پریشان کیتا وہ دی ضمیر مو چکنا چور کیتا انہوں دناغی پاورتے اتنی سٹ پچائی اسے قومی ترانے دے لکھاری نے اس دوجہ شیر لکھتیا وہ پتا کی وہ شیر ہے یہ مدتیں گزری ہیں اتنی رنج و غن سیتے ہوئے شرم چی آتی ہے اس وطن کو وطن کہتے ہوئے شرم چی آتی ہے اس وطن کو وطن کہتے ہوئے اس نے اوہی شائر جس نے ترانہ لکھیا کہ سارے جہاں سے اتھا ہندوستان ہمارا اوہی شائر کہنے دا ہے شرم چی آتی ہے اس وطن کو وطن کہتے تو چنا پہے گا ہندوستان دے سمبن دے اس دیش دے سمبن دے اتنی پائے دار نظم لکھن والا اتنا مہان قومی ترانہ لکھن والا جنہوں ہر بچے نے کنک کر لیا ہر سکول دے گائن کیسا جاندہ رہا ہر ہندوستانی نے بڑے فخر دینال اس طرح نے انہوں گائن کیسا کہ یاد کیسا کہ اوہی مہان شائر بالکل بدل گیا ادھے نیچار بدل گیا ادھے سوچنی بدل گیا ادھا نکتہ نگاہ بدل گیا اور اکنگے مقد سے گزری ہیں اتنی رن جو غم سہتے ہوئے شرم چی آتی ہے اس وطن کو وطن کہتے ہوئے بھائی کیوں ادھے نال جو وطن ہوا یا اوہ جانے اپا نہیں کھولنے اس وقت کھولنے دا سما بھی نہیں اس وطن سے کھولن دا محول ہوں گیا پر کھمہ کرنے اسی اس دیش پہ مان کیتا اور مان کر دے رہے بڑی مدد تو مان کر دے رہے اتنا مان کیتا کہ دیش تھی رکشہ دی خاصر گروہوں نے اپنے سیس بیٹھ کیتے گروہوں نے بچے شہید ہوئے بڑے بڑے سکھ برم گینی اور سنٹ محاکمہ قدم قدم لے پہ دیش تھی دیش تھی سنسٹی بھی رکھے علیہ قربانیاں دیں دے رہے اور یہ سلسلہ کافی لمبے سمیت تک جاری رہا ایک بالنوں پتہ نہیں کی چوٹ لگی اس نے آنکھ دیتا ہون میں نو شرم آنگی ہے کہ میں اے آکھاں کہ اے دیش میرا ہے میں نو شرم آنگی ہے کہ کھمہ کرنے جو کچھ ہویا آج تک قریبن قریبن میں پنچ سب دن پہلے ہی سہج کلکتے دکھ پڑھ رہا تھے کہ سکھ جڑا ہے اس سیاسی ودی کیاں تے برداشت کر لیں کر لیں چلی سال کو سی برداشت کر دے آئے تُسھی کسے سیکھنوں سوج دے چب تو اس کا رتبہ نہیں دینا چلو نا سی برداشت کی تک تُسھی بیش پر گڑیاں دے نہ اپنے تیر سانتے رکھے گنگا جمنا ایکسپریس گومتی ایکسپریس وشونات کانچی ایکسپریس جیتانجلی ایکسپریس سنگم ایکسپریس وشونات کانچی تو باز پھر انہ نے جگن نات پوری ایکسپریس پھر سوم نات میل پہ ہی چل دیئے ایندہ بات تو لے کے ویرہ والتر انیکہ گڑیاں جنہ دے انہ نے اپنے تیرسان دے نام دے سے وہ گڑیاں دے نہ رکھے انہیں گڑیاں چل رہی ہیں انہیں انہ دیاں غالبن جو میری گھنٹی چاہیاں اٹھائی گڑیاں نے جو تیرسان دے نام دے سے چل رہی ہیں ایک گڑی بھی کس سے سکھ تیرت دے نام دے سے نہیں چل رہی تھی اے وضی کی بھی سانو برداشت چلو کوئی گل اعلان کی تیرسان دے کہ ایسی گولڈن ٹیمپل ایکسپریس کلام آگے سورن مندر ایکسپریس کلام آگے پر سمہ کرنے جب وہ گڑی تھے امرت پر پہنچی تھی اوزہ ناں کی چاٹا نگر ایکسپریس کوئی سورن مندر ایکسپریس نہیں کہ میں نے حیران ہوئی خاص کر کے اس گڑی دا ناں دیکھ کے بھی جیرے ایک گڑی دا ناں سورن مندر برداشت نہیں کر سکتے اے دو سورن مندر نو کس طرح برداشت کرنے گا ایک نام ہی نہیں برداشت کر سکتے گولڈن ٹیمپل ایکسپریس اے برداشت نہیں نہیں ہویا اسی قدی نے اطراز کی تابت اسی گنگا جمن ایکسپریس کیوں چلائی ہوئی ہے سنگم ایکسپریس کیوں چلائی ہوئی ہے وچونات کاشی ایکسپریس کیوں چلائی ہوئی ہے اور اسی جیزانجلی ایکسپریس جگننات پوری ایکسپریس سو من آخ میل چلائی ہوئی ہے کیونکہ انیکہ گڑیاں پیر تھا دے ناوٹے پہ جل رہی ہیں نہیں چلی ایک گڑی سورن مندر ایک سپیس دے ناوٹے اسی اے ودیکی برداش کر لے سین کر لیا برداش کر لیا اور اس طرح دیاں سیاسی ودیکیاں نو جو ہر جنر لگی ہے تو میرے خیال گنفی مک جانی ہے ہن سے مکڑے نے ودیکیاں نہیں مکڑی ہیں انہیا ودیکیاں انہیں پینٹی چالیس سال رسکی تھیں میں انہیں ایک جین پڑھ رہے ہیں اسی اے ودیکیاں سی جیدہ سکھ ہے اس سیاسی ودیکی تے برداش کر سکتا ہے دھارمک ودیکی نہیں برداش کر سکتا ہے جب دھرم دھارمک طورتے دینال ودیکی ہوئے گی تو قربان ہوئے گا اے مٹھے گا اے نچھاور ہوئے گا تو کھمہ کرنے سرے عام چوک دے سکھ قوم بھی پاگلا سے رس بھی سکھ گئے اور اور انزید ہندو ترم نو شرم سار کرن لی جنیو اتاردہ سی اینہ نے سانو شرم سار کرن لی ساڑیاں کرپانہ اتاری اور ہر تھاں تے بیجت کیتا تے شرم سار کیتا اقبال نے پتہ نہیں کس شرم ساری دے پیس تے آخیہ سی ہم نے شرم آؤں دی ہے سمہ کرنے سارے بیاں اکھا نے منظر دیکھ لیا اکال تفدہ اور ہزارہ سنگہ نال جو بیٹے ہیں اور اپنی دوست کان فرنس کرو کہ تسیہ کت ہزار روپے کت بندے نو بھی دیو آن جاندہ کرایا بھی کرو پر سچ دا سمیلن ہوئے بھارمک سمیلن ہوئے کہ تسیہ چاروں پاسے رسے روک دیو تک کہنے پیدا شرم سی آتی ہے اس وطن کو وطن کہتے ہیں اس گھر نو اس گھر نو اپنا گھر کسنا آخی ہے کہ کاردیشی کو ساڑی پاگلا چھڑے میں پڑھ لیا تھی یونان دے پرسید دارشنک سند شکرات دے کچھ بول آج سل دھائی ہزار سال پہلے ایتھن لیتھ ایک بڑا پرسید دارشنے کو ہو گزرے ہیں ایتھن گا ہے کہ سماج دے ستائے ہوئے منوخ چن تک ہو جاندے ہیں گھرے لوں چگڑیاں دے ستائے ہوئے منوخ سند ہو جاندے ہیں فقیر ہو جاندے ہیں اُدھا اپنا انگوں انہیں گلکے ہیں میں انہیں جو لگتا ہے بابے نے بھی اے سہمتی پرگٹائی ہے گھرنانی کے دیل کی میں دھوں اور تاپ گیری کے بچتا اپنا کا مارا گریتے نہ کردے کوئی اپنا ہے بپتا پہگی پتنی مردے یا مونڈا ایک لوٹا سی چلانا کر گیا ہے یا دیوالیا ہو گیا ہے یا گھردے کلیش ہے جگڑا ہے کہنے چلو انہیں سند بنو فقیر بنو پھر کم دے ہیں پھر دے ہیں دیش دیت جدو میں نے کوئی کہنے نا میں سین جی ہوں تے سیڈے نال ویچران نو جی کردے میں پوچھ لینوں نے کاربار تے خیر کریت نالے نا کروں تے اوکھا نہیں نا کوئی چونکہ سیڈے نال روز ان سفر جڑا تیار ہوں نو راضی ہے تے روز اوکنہ چلن نو لاضی ہے ادھا مطلب اس اوکنہ نالو کاردش زیادہ اوکنہ نتائیں جو ہے چلن نو کے اندہ پہ ورنہ کانو آکھے گا تو ہور تاپ گیری کے بسدہ اپنا کمارا گرہ تے نسدہ کروں نسدہ بندہ اوڈوں جد کاردش توی اپنا کاردش جو ہے کوئی بیوثا ہے تو سکراؤت کہیں دے کرے لو چگڑیاں دا ستایا ہویا منوکھ ہمیں لینوں سے گھرے لو اوکنہ بہت زیادہ اوکنہ اوزدہ اوزدہ اپنا تجھے بہت کہ جتھے چند تک بہت ملن دارشنک بہت ملن اس دیس نے دارشنک بہت پیدا کیتے نے چونکہ اے دیس سماج دا بہت ستایا ہویا کتنیا سماج دیاں پوریتیاں اچھے رائج اور مور ترمدی لاکھے خیر مختصر میرے سرم اور اوکنہ جتھے بدروہی زیادہ ہون آتنکوابی زیادہ ہون باقی زیادہ ہون سمل لینا او حکومت دے ستایا ہوئے ودیکی ہوئے انہوں انصاف نہیں ملیا دو سال تو بڑے شامت ملٹ آگنال ایک قوم انصاف منگ دی رہی انصاف منگن دی تھا تے انہوں جیلان دی پر بر کے چھوچے آگے ترہ ترہ دے انہوں تے تشدد تے ترہ ترہ دا انہوں تے جو ہے جبت اور ہور انیکھا ترہ دیاں پریشانیاں کہ کھمہ کرنے سکرات سے ایسا کہیں گا ہے کہ چھے میں نے لگا تار اگر کوئی منق سماج تو حکومت تو لگا تار نراش ہویا ہے کہ او دے اندر سوچن شکتی پیدا ہو جائے بھی باغیانہ طبیعت اجاگر ہو جائے پریشنوں کرنے ساڑے اندر باغیانہ طبیعت اجاگر ہوئی دو سال پر بار اسی کہہ سکرات جو توں لکھے ہے او دے انہوں ساڑے اندر شامتی زیادہ ہے ساڑے اندر برداست دامادہ زیادہ ہے اسی زیادہ سین کر سکریں اسی زیادہ برداست کر سکریں اور ساڑے گروہ ساہبان نے ایسا کر کے دکھایا میں ہے اتحاست واقعہ ساڑے سامنے رکھائیں جو گروہ گوزن سنجی ماراہی دا اپنا ہی لکھا جائے بنگانی دی یوت ہمارچل پر بیش دا ساکیا باہی دھار دے راجیاں دے اس وقت دے مکی ہری چند ہندورے نے سد گرہ نو گیر لے کہ ہری چند کئی دے بی سینہ نو بادچ لڑاوانگے آپ این دو دو ہاتھ کر لیے پہلے دیکھ لیے کھڑی سور مدائی کے انہی ہے اس سد گرہ کہنے لگ ٹھیک ہے جمع تیری ویچار اور بچتر ناچد ری ساری ویچار دھارہ جو سد گرہ نے آپ لکھتی کہ ہری چند کہیں گے مہاراج سانوں پتا ہے کہ آج تک میرا تیر قطعی خطا نہیں گیا سد گرہ کہنے نے سنے ہیں کہ ہری چند کہیں گے مہاراج اے بھی تھوڑنوں پتا ہے کہ میرے نام تو ہی میرے ویری کم دین ہے نام تو سد گرہ کہنے نے سنے ہیں کہ ہری چند کہنے ہیں چھے ایک سب کچھ سنے ہیں تو ٹھیک ان سوڑی وار کرو میں تھوڑنوں وار کرنے دا موقع دین ہے ست گرہ کہنے نہیں میں پہلے سنت ہاں شفاہی بات دے میں پہلے سکھ ہاں سنگ بات دے میں سویر ارک کی تھی ہے سڑے دو نام نے سکھ سے سنگ سکھ نام دیتا ہے سانو گرنانک گروانگر دیو جی مہاراج نے گروہ مرداز جی نے نو پاکشائیہ نے سانو نام دیتا ہے سکھ پھر دسنے پاکشاہ گرگو بن سنگ جی نے سانو تخلط دیتا ہے سنگ سکھ سڑا نام ہے سنگ سڑا تخلط ہے اپنام ہے سرمین پھر اسی ساری دنیا دیتے انہا دو نامانال جانے جانے ہیں پہچانے جانے ہیں سکھ ہونا سڑا سانت ہونا ہے سنگ ہونا سڑا سپاہی ہونا ہے پھر میں سویریال کیتی تھی سانت جیڑا ہے وہ گرنث دی پوجا کردہ ہے پھر جیڑا سپاہی ہے وہ سستر دی پوجا کردہ ہے اے سواشتے سی گروہ رنس صاحب دی سابیہ دی قریبن قریبن اتیاسہ کا شانہ دی سستر رکھے ساکہ گرنث نو بھی مدھا ٹے کی سستر نو بھی مدھا ٹے کی سپاہی دا گروہ پیر کون ہے سستر پھر سانت دا گروہ پیر کون ہے گروہ رنس پھر گروہ رنس سمجی مہاراج نے ساف کہہ دیتا صاحب صروحی صاحبی یہی ہمارے پیر اے میرے پیر میں اے تیران اے تلوار اے بانے اے برچے اے سپکاں اے میرے پیر میں اے میرے مرشد نے اے سوہ سے ستبر کہنے میں نمشکار کردہ جے جے جگکارن سرشتو بارن ممپرت پارن جے تیگن میں نمشکار کردہ اے تیک اے تلوار میں تنمتھا ٹےگ دا کیوں تُو میری مرشد تُو میرا پیر ہے تُو میرا پیر ہے تُو اتھے سوال پیدا ہوئے گا کہ اتاڑے دو گروں نے ہاں جد تاڑے روپ دو نے تو پھر گروں بھی دو اتنی مرشتہ اچی صرف سکھ نہیں اچی صرف سنگھ نہیں اچی سکھ بھی اچی سنگھ بھی اچی سنٹ بھی اچی سپائی بھی سپائی دا گروں شکر ہوں گا ہے تے خمکمی سنٹ دا گروں گرمانی ہوں گا ہے گروں ہوں گا گیان ہوں گا ہے گرمت ہوں گا ہے حضور صاحب دش شستران دی پوجا ننپور صاحب دش شستران دی پوجا پٹنے صاحب دش شستران دی پوجا صدیاں تو اسی شستران مطح تیک دے آیا تُسھی قبول کر لیا آج تُسھی کہنے شستران آل گردوارہ پرشت ہو گیا کہ تُسھی تینک چاڑ کے پویتر کیتا ہے گردوارہ دربارہ سا پویتر کیتا ہے شمہ کرنے کیونکہ جھوٹ ہے خیلان لئی سادن بڑے نے ستن منظر آم تے لیا لئی کچھ سادن کوئی کچھ بھی نہیں تو مرس کر رہے ایسی سادگرو کہیں لگے میں سنت پہلے آ سپائی بعد آ سنت دائے کامنے کو پہلے بار کرے ہری چند توں وار کر ہری چند کہیں دے گروہ تے بڑا پول ہے بہت پول ہے سانو دشمن نو بار کرن دا موقع دیں دا ساری دنیا کہیں دی پہ یہ سف قوم بڑی پولی ہے پولی کون میں سپر ارض کرا بولے دی پہچانے ہوں دی یہ کیوں اندروں باروں ایک پول ہے تو کھے بعد سل کپٹنے ہوں دا پھر پولا بندہ ہی رابدے نیڑے آ بھولے بہا نال لے بھولے دا مطلب موڑ نہیں جو میں پنجابی کہیں دے تم بڑا پولا ہے پولے دا مطلب ہے اندروں باروں ایک جو زبان پہ ہے وہ دل دے جو دل دے وہ زبان پہ ہے بھولا پھر پولا بندہ سچ دے نیڑے ہوندہ ہے چلاک بندہ چوٹ دے نیڑے ہوندہ ہے پولا بندہ گیان دے نیڑے ہوندہ ہے سچ دے نیڑے ہوندہ ہے بھولا دوکھا کھانا جاندہ ہے دوکھا دینہ نہیں چلاک دوکھا کھانا نہیں جاندہ دوکھا دینہ ہی جاندہ ہے پہ ایک آلم دا سینہ ہے ہزار دفعہ دوکھا کھا لینہ نہ لوں ہزار دفعہ ایک دفعہ دوکھا دینہ نہ لوں ہزار دفعہ دوکھا کھا لینہ بیٹھا ہے چنگا ہے دوکھا کھانا کوئی پاپ نہیں دوکھا دینہ پاپ ہے پر ایک تیس سال تو تیسانوں تو دوکھا ہی دے ہی آنے دے نیڑے اسی برداشتی سا ہے کیوں برداشتی سا ہے بولا کہ پولا بندہ پوستر ہوں گا چلاک بندہ دوست ہوں گا چترائی نہ چتر بوجھ پائیے ری جانا من ماد روستیں ہولائیے کہ میں اتنی تگل کمان دے کہ گلہ باتاں دے چلاکیاں دے اسی انہانا لنہیں جب سے دیکھے ہوں کہ چتر چلاک بے ایمان میں اسی بولیں انہیں گل پولا بندہ سچ دے نیڑے ہوں گا چلاک پہ چتر جھوٹ دے نیڑے ہوں گا اور کی اسی شید انہانا مقابلہ نہ کر سکی جس طریقے نل تو ہواں گار انہان دیاں لیکھ رہی ہیں جس طریقے نلے چوٹ ٹی وی تے ریڈیو تے بول دے پہنے شید اسی اس دھنگنال جواب جو ہے نہ دے سکی ہے پر اتنی گل سپشت ہے نرنکار پری پوراں پرماتمانہی کتل نیم ہے کہ آخر چوٹ نو پملا کے ختم ہونا پہندہ ہے کور نکھکتے نان کا اوڑک سچ رہی جتنی سرکاری بلڈنگاں نے تمام سرکاری بلڈنگاں پہ لکھے آیا ہے ست سے میو جیتے ست کی صدیب جیت ہوتی ہے اس سرکت سے چبد لکھے آئے ست سے میو جیتے اس جس میں ہنڈی رکھ کجلیت بھی لکھے تھا احبارانوں پہ جیتے تھا اے جس دن دا عمر سردہ واقعہ ہویا پنجاب بلڈے سے دکھت گھٹنا وہاں گھٹیاں کہ میں اس لکھ دچ لکھیا انہیں نہ سرکاری عمارتان تے لکھ دینا چاہیدہ ہے چہوٹ میں جیتے ست سے می جیتے نہیں انہیں چہوٹ میں جیتے کیونکہ ساری سرکاری جب چہوٹ دے آتے لیتے چل رہی ہو گئے سرکاری عمارتان تے لکھ دینا اسے بہت بڑی دوکھا ہے پر اے بھی چراس بندہ دوکھا دیں دوست بندہ دوکھا دیں دا چند توں وار کر لے تے ہری چند کہنے گا گروہ بڑا پولا تو میں پھر ارز کرا پولا اس نو کہنے ہموں مرد بائد شوت سکنور نشک میں دگر دردہانے جو اندر ہے اور وہ ہی بار ہے جو بار ہے وہ ہی اندر ہے سائز کنے سیتے اسے نو بندہ کہنے باقی تے ساری پچھوں نے باقیانوں تے ملک کہنا ملک ہاں دی جو ہے تو ہی نہیں کرنے تو مختصر جو ہے میں ارز کرا ستگر کہنے لگے تو وار کر لے پھر ہری چند نے این نشانہ بنایا ستگر دے کوڑے بھئی یہ نیلا پہالان اچھال مار کے لنگ جانگا ہے بڑی پیڑ دے چو لنگ جانگا ہے پھر ایسا نہ ہوئے کدھر ایک اوڑائی ستگران کدھر پجاہ لے جائے پھر ستگر دے ایک اوڑائی پہلے زخمی کرویا مار ستگر لکھ دن ہری چند کو پہ اکمانن سبارن پرسند باجین ستگر کہنے لگے اجے بھی فکیر جڑے نا روش دش نہیں آئے اجے بھی ستگر دے اندر سپاہی پڑا نہیں پیدا ہویا ایسا وقت ہری چند ایک وار ہور کر لے ہری چند اندروندرن سوچ جائے بہت ہی 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 کھنے پھر دورا دیں ایک دفعہ ٹھگڑ نا لوں ہزار دفعہ ٹھگا جاننا بے سوچ پاپ نہیں ہے ٹھگنا بنا ہے ٹھگنا پاپ ہے ٹھگنا تو اکھا ہے ٹھگنا جرا چھل ہے اور ٹھگڑ والا پرماتما تو دور ہوں گے ہری چند نے یاد کی ٹھگران دے این چھاتی دا تینے دا نشانہ بڑھایا تو اس کی پر سا ہے دو جا وار بھی میرا خطا چلا جائے اوڑے نو مارا چلو چھڑوں کو اوڑے نو ٹھگر دا ہی نشانہ بڑھا ٹھگر لکھ دے نے دو تیہ تاک کے تیر موکو چلا آئے رکھے ہو دیو میں کان چھوے کے سیدھ آئے اس دیوی شکسی نے میری رکھشا کیسی اکال پرک نے اوہ تیر میرے کننہ نو چھوکے لنگے میں نو نہیں لگیا تھی ہری چند حیران ہو گیا دو جا وار بھی خطا نہیں لگیا پھر لگا مہاراج ہون تشی وار کرو گرو گوبن سنگی دا جگرہ دیکھو ہری چند لے ایک وار تن ہور کر لے ہور کر لے سڑے گرو دا اتنا بڑا جگرہ ہے اس قوم دا بہت بڑا جگرہ ہے اس نے پہنسی سال دی ودیکھیاں تو بعد سمہ کرنے بھی دروہ کیسا پہلے نہیں کیا پہنسی سال دی ودیکھیاں تو بعد اتنکو آدنے جنم لیا پہلے نہیں جنم پہنسی سال دی ودیکھیاں تو بعد باغی پیدا ہوئے بھی دروہی پیدا ہوئے مجبوری ہے بلکل مجبوری ہے ہری چند نے ادکی ستگردے کمر کا سیدہ نشانہ بڑایا بچ پہلے میں چھاتی نوں تیر ماریا تے اچھا ہو گیا تے کندے کولوں لنگ دیا ادکی ستگردے کمر کا سیدہ نشانہ جو ہے بڑایا ہے تو بڑی سیدھ لاکھے این کھٹ کے تیر ستگردہ بھی پیٹی نوں کمر کچھے نوں اچھ نے ماریا مہاراجی کہنے ستیے تیر مارے ہو سو پیٹی مجا رہاں بیدھیاں چلکتن دوال پاریں پا دھارن چلکتن ریشمی کپڑا سے تھلے کی چمڑے دی پیٹی چمڑے دی پیٹی جو سے ستگردہ نے ایک ریشمی کپڑا بنے آیا کی کمر کچھا سے ہری چندر نے کمر کا سیدہ نشانہ بڑایا پیر نشانے سے لگے بیدھیاں چلکتن ریشمی کپڑا پھٹ گیا چمڑے دی پیٹی بھی پھٹ گئی پھر مہاراجی کہنے نے چو بھی چنچ چرمان کا چھو گھائے نہ آئے ہو اتنی جہیں چونچ سنوں لگی پر کوئی وشیس بھاؤ نہیں آیا پر چونچ لگی تھوڑا جہاں خون نکلے پر جدوں اے بان سنوں لگیا جدوں اے چونچ سنوں لگی پھر شاید کنن ساڑے اندر فتہ ہویا چپائی جاگتے پھر شرسی ہری چندنوں سبودنوں کے کہہ دیتا جب اے بان لاغیو تب اے روز جاگتے ہری چند ہن روز جاگ پہ ہن کھماں دیا دان سیل سنجم اے دی گل نہ کری میرے لاغیو ہن روز پیدا ہوگی ہن کرے لے کماننگ ہننگ باننگ آننگ سبے دیر دائے سروگنگ چلائے ہری چند مارے سجولہ لکھا رہے ہتھگر کنن سی کھچکے بان مارے اکی بان لاغ او زمین تیان دے گی سرسی تیان کر پیا ہتھگر نے کہا روز ادھو جاگیا ہری چند جد تیرا بان لگیا تھا اسی گرو دی امت ہاں سیاسی تیر انیکہ انہانے مارے سیاسی طور پہ سانوں بثیرانیانے نقصان بچائے اسی نہیں روز جائے چلو کوئی گل نہیں اسی تھوڑا کھاڑا سے اس وڈے پر آنے چلو زیادہ اسی اناکے چھوٹے داہ سے زیادہ بندہ کہ بڈے نو اپنا فرض سمجھنا چاہیے دا سی پر نہیں چلو کوئی گل نہیں ایدھو کھل تاہنا زیادہ اوے چلو ساڑے پر جب دھر دیتے پاگل آدیسی گئی تو مجبوراں ایک والدی طرح سینہ پیا مدتیں گزری ہیں اتنی سرنج و غم سہتے ہوئے سرم سی آتی ہے اس وطن کو وطن سہتے انہیں لجا آنے اس دیشنو اپنا دیش کے سنا آتی ہے جسے بساں دیش بیٹھے ہیں سردی سلاشی گڑی دیش بیٹھے ہیں تے سانویں جے دیکھنے بھی یہ جاتو بیٹھ ہیں جسے جہاز دیش سفر کریے تے آکھنے کے پان لادے تے کس طرح کیے دیش کر دا قدم قدم تے شرم ساری قدم قدم دکھتے دیش تھی دلی دیشتا میں تھوڑی جہاں گربانی دی ویچار کر دے آیا مو دو جا دور دے ستہ دہاریاں دی دلی تو انہیں سنا تھے یا پروفیسر درشن سنگھنے انہیں سنا تھے ہاتھ دو گئے یہ دیش اپنا ہے یہ کوئی اپنا گھر ہے سمائے کرنے میں سے نہیں کہنے کہ اسیس کارنو چھڑ جانا ہے یہ نہیں کہنے پھلک کو زد ہے ہمیں پہ بجلیاں گرانے کی پر ہمیں پہ زد ہے یہی پہ آچیاں بنانے خلق کو زد ہے ہمیں پہ بجلیاں گرانے کی پر ہمیں بھی زد ہے یہی پہ آچیاں بنانے کی ستہ اپنا اپنے زد پوری کر لو ہسی انہیں اپنے زد پوری کر لیں اور خاص ہیں جی اکاغر کا پران کرنے تو میں اتنی عرض کراں تو میں عرض کراں دیش نے ستہ داریاں نو کہہ دیں سوسی اپنی زد پوری کر دے جا رہے ہو اور پوری کر رہے ہو کہ ہون اسی اپنی زد پوری کراں اور زد نال زد چکرائی ہے کہیں دے نے گھولا بندہ جوگی ہوندہ ہے جوگی جد ہاتھ پہ آندہ ہے راجیاں دے سنگاستن ڈول جاندے ہیں سوسی اپنی زد پوری کر دے جاندے ہیں سوسی اپنی زد پوری کر دے جاندے ہیں دوسر تک پہنچئے سے مقصد بھی جو ہے پراپٹی کرسکئے اتنی شبت ہندویا آپ تو جو ہے ہمادی یاچن ہے تھوڑا جہاں پرگرام آپ سرون کر لینا صغیرے دربار صاحب تو جو مخواق آئے گا داستی جی لگی ہے ساڑھ 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 اٹھ وجہ تک داست اس مخواق بھی کتھر کرے گا پھر نو وجہ جو پن سنگھ سائیوان نے اکھنڈ پارٹ صاحب رکھایا ہے اوڈا نو وجہ اوگ پائے گا اس مخواق پروفیسر درشن سنجی آپ نو غالباً ادھا گھنڈا کرتن سرون کر آنگے اس مخواق داست پھر ادھا گھنڈا پڑے سامنے بچار رکھے گا تو اس طریقے